اسلام علیکم یہ یورپ اور میرکہ کے اندر کھایا جاتا ہے اور زیادہ تار گھورے کھاتے ہیں اور اس کی ریسپی بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ لوگ جو ہے ناس پائسز بہت ہی کم کھاتے ہیں بلکہ کھاتے ہی نہیں کچھ اور اس کے اندر بھی سپائسز نہیں ڈلتے لیکن یہ ہے کہ جو ایشین لوگ ہیں پھر اپنا ٹیسٹ بنانے کے مطابق جو ہے نا وہ تھوڑا سا بلیک پیپر یا وائٹ وائٹ ہی اس کے اندر تھوڑی سی کرتے ہیں ایڈ تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ بھی تھوڑی سی ایڈ ہوگی یہ ہے بلیک پیپر وہ وائٹ پیپر بلیک نہیں ڈالوں گی اور تھوڑا سا میں نمک شامل کروں گی اور پہلے میں ان کو اچھے طریقے سے میش کر لوں کیوں کہ ان کا نام بھی میش پٹیٹو ہے بلکل ان کو میش بار بار کرتے ہیں اچھے طریقے سے ان کی پیسٹ بنا لیتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ان کے اندر اس کے اندر بٹر استعمال کریں یا کریم وہ آپ کی اپنی مرضی اور دونوں چیزوں میں سے ایک ڈلتی ہوتی ہے اس کے اندر نا یہ اس کے اندر جو ہے نا وہ میں شامل کر رہی ہوں نمک بلکل ہلکا سا اور پھر یہ وائٹ پیپر بلکل برائے نام اور پھر میں اس کے اندر کریم میں نے کچھ شامل کر دی ہوئی ہے اور کچھ میں کروں گی اور پھر اسی طرح سے میں اس کو میش کرنا شکر کر دوں گی جیسے کہ میں نے پہلے کیا ہے پہلے میں نے ایک چمچ جو ہے نا وہ کریم شامل کر لی ہوئی ہے اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ جو ہے نا وہ کریم نظر نہیں آنی شاہی ہے اس طرح سے مزید ایک منٹ اور کریں نظر تو خیر ابھی بھی نہیں آرہی لیکن مزید میں اس کو کروں گی اس طرح سے سائیڈوں سے اٹھا کے اس طرح سے بیچ میں لا کے پھر اس کو کر کے لیکن اچھا ٹیسٹ بچے پسند کرتے ہیں اگر کسی کا ٹیسٹ ہو تو اس کو تو بہت اچھا لگتا ہے جی تو یہ میش پریٹو جو ہے نا یہ بلکل ریڈی ہیں اور میں آپ کو آگے سمجھائے دیتی ہوں کہ آپ کس طریقے سے سرف کریں گے میں نے یہ دو طرح کی کٹنگ کر دی ہے آپ اس طرح سے بھی سیلٹ کی کٹنگ کر سکتے ہیں اور گول گول بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں سیلٹ کا پتہ لے لیں یا مطلب تھوڑی سی اور سیلٹ اگر رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو میں بتا دوں کہ کس طرح سے میلوی یہ کھائی جاتی ہے امریکہ یا یورپ کے اندر ایک سلائس بریڈ کا یا جو چھوٹی بریڈ ہوتی ہے وہ مختلف شیپس کی ہوتی ہیں وہ ایک سلائس ہوتا ہے یا فش جو ہے وہ ایک پیس بوائل یا چکن کا بیک ہوا ہوا لے لیں یا بوائل لے لیں اور یہ ان کا مکمبل جو ہے نا وہ ڈینر ہوتا ہے اس طریقے سے کھایا جاتا ہے اگر کسی کو اچھا لگے یا کسی کا ٹیسٹ ہے تو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں اور آپ بالکل جو میں نے وائٹ پیپر کا استعمال کیا ہے وہ آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا ٹیسٹ ہے تھوڑا سا آپ چاہتے ہیں کہ سپائیس کے اندر سپائیس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر بھی سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے نا اونین بھی ڈلتا ہے وہ آپ کا اپنا ٹیسٹ ہے آپ کی اپنی مرضی ہے ڈالنا چاہیں کچھ لوگ بائل کر کے کچھ ویسے بھی لیکن بہت ہی بریک اس کو چاپ کر کے بریک بری کٹنگ کر کے یا چاپ کر کے دونوں دریقے سے وہ ڈل جاتا ہے وہ بھی میں کسی وقت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ جو ہے نا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آج اس طرح سے شیئر کیا ہے اس طرح سے بھی بنتا ہے اور ایک دو طریقے اور بھی ہیں لیکن وہ ہم لوگوں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس طرح سے یا کچھ اور لوگوں نے بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق کوئی چیز دل کرتا ہی ہے نا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ ڈش تو ہے ہی ہے لیکن تھوڑا سا اپنی مرضی کا استعمال بیچ میں ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی پلیز لائک شیئر سبسکرائب اور دعا میں یاد رکھا کریں اس لاؤنکو